اس بیان میں کہ جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اپنی کسی دوسری بات میں مشغول ہو پس عدب کا این تقاضہ ہے کہ وہ پہلے اپنی بات پوری کر لے پھر پوچھنے والے کو جواب دے صحیح بخاری حدیث نمبر 69 ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوئے ان سے باتیں کر رہے تھے اتنے میں ایک دیہاتی آپ کے فاس آیا اور پوچھنے لگا کہ قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گفتگو میں مصروف رہے بعض لوگ جو مجلش میں تھے کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیہاتی کی بات سنی لیکن پسند نہیں گی اور بعض کہنے لگے کہ نہیں بلکہ آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی باتیں پوری کر چکے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا وقت قیامت کے بارے ہم پوچھنے والا کہاں گیا اس دیہاتی نے کہا یا رسول اللہ میں موجود ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت ایمانداری دنیا سے اٹھ جائے تو قیامت قائم ہونے کا انتظار کر اس نے کہا ایمانداری اٹھنے کا کیا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حکومت کے کاروبار نالائق لوگوں کو سوب دیے جائے تو قیامت کا انتظار کر